بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میں نے چارٹ مسالہ بنانے لگی تھی تو مجھے یاد ہے کہ کسی نے مجھ سے کمیٹ میں پوچھا تھا کہ آپ کیسے چارٹ مسالہ بناتی ہیں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں خود گھر پر چارٹ مسالہ بناتی ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ ہے فور ٹیبل سپون زیرہ فور ٹیبل سپون سوکھا دنیا نمک ایک ٹیبل سپون اور کالا نمک بھی ایک ٹیبل سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کر سکتے ہیں اور یہ اجوائن ہے یہ بھی ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ہے اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون سرخ میں چمپسی ہوئی اور یہ ہے ٹارٹری یہ کسی بھی مارکٹ سے آپ کو مل جاتی ہے میں نے ہاف چمچ لیا آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اچھا نمک آپ آپ بعد میں جب مکس کریں گے تب چیک کر لیجئے گا اگر تھوڑا کم ہوا تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے سرخ مرچیں ثابت یہ اپشنل ہے میں اس کو ایٹ کرتی ہوں اچھا میں یہ چمچ دکھا رہی تھی کہ میں نے اس چمچ کے میرمنٹ کی ہے اور یہ پانچ حدد میں نے لی ہے ثابت یہ چھوٹی گول والی جو سرخ مرچ ہوتی ہیں تڑکے میں جو اکثر استعمال ہوتی ہیں وہ اور یہ کالی مرچیں ہیں یہ ہیں پندرہ سے سولہ اتنی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں سوکھا دنیا اور جوزیرہ اور یہ اجوائن اور یہ دونوں چیزیں جو سرخ مرچ اور کالی مرچ ان کو ہم نے بھوننا ہے ہلکی آگ پہ میڈیم ہیٹ پہ میں بھونتی ہوں ہلکی آگ پہ بھون لیں میڈیم ہیٹ پہ بھون لیں یہ اس پہ ہی ہے اچھا تو میں آپ کو بتائی کیوں کہ یہ میری امی کی ریسپی ہے یہ میری امی ایسے بناتی ہے میں نے اپنی امی سے بنانا سیکھا اور یہ بہت مزے کا چاٹ مسالہ بنتا ہے اور ایک بات اور کہ اجوائن کا جو ہوتا ہے نا فلیور کافی سٹرونگ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا تو وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں چھا یہ میں نے پین میں تھوڑی ہلکے لے لیا میرے پاس یہ ہے جو فرائی پین ہے نا یہ نون سٹک ہے آپ بیسے دوسرے فرائی پین میں بھی یہ کر سکتے ہیں میں نے یہ ساری چیزیں جو سوکہ دنیا زیرہ اجوائن نمک نمک سوری کہہ رہی ہوں نمک نہیں اور یہ ثابت کالی میں چاہیے یہ دیکھیں میں اجوائن دا رہی ہیں ثابت کالی میں چاہیے اور ثابت سورک میں چاہیے یہ اس میں ڈالی ہیں اور اس کو میں نے اب بچے سے حل کیا کے بھوننا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے آگے کا پروسس کیا کرنا ہے اچھا آپ کو ڈکسرپشن باکس میں بھی مل جائے گی یہ تمام چیزوں کی جو کونٹیٹی ہے وہ میں ڈکسرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی اور اس پہ میرے انسٹاگرام کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا آپ وہ بھی فالو کر دیجئے گا انسٹاگرام پہ اور آپ کو بہت سی مزے مزے کی اور ریسپیز آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میں رمضان ریسپی سیڈیز بھی شروع کر رہی ہوں جو ایسی مزے کی ریسپیز ہوتی ہیں جو رمضان میں یوز ہوں گی تو یہ چارٹ مسئلہ تو بہت ہی رمضان میں یوز ہوتا ہے تو اس لیے آپ بھی بنا کے رکھ لیں یہ میں نے بنا لیا ہمارے تو ویسے بھی بہت یوز ہوتا ہے میرے گھر میں تو یہ دیکھیں جی اب یہ اس پیس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا اور یہ ہماری اس میں سے خوشبو جو تھی نا وہ بہت اچھی آ رہی تھی بس اب میں اس کو ایک دوسری پلیٹ میں ٹرانسفر کروں گی تاکہ یہ جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے اور پھر میں آگے کا پروسس آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس پلیٹ میں اس کو نکال لیا تھا اب یہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب میں اس کو جی یہ جو ہمارا ہوتا ہے مسالہ پیسنے والا جار جو ہوتا ہے اس میں ڈال لوں گی پہلے میں آپ کو یہ دکھانے بتاؤں گی ڈالتی ہوں پہلے اس کو ڈال کے اس کے جار کے اندر تو اس میں ہم باقی سارا کچھ نہیں ابھی ایٹ کریں گے صرف یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا پیسیں گے پھر ہم اس میں اور باقی چیزیں ایٹ کریں گے یہ دیکھیں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور اس دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں انشاءاللہ آپ کو آگے بہت اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی اور بہت اچھی اچھی ریسپیز بھی ایسے جو زیادہ لمبی ریسپیز ہوتی ہیں وہ نہیں ملیں گی ایزی ایزی والی ریسپیز ملیں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا وہ کر لیے کرش اب میں اس میں باقی چیزیں جیسے یہ سرک میرچ پی سی ہوئی ٹارٹری ٹارٹری آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا کھٹا 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 کھانے کی عادت ہے اس لئے میں تھوڑی زیادہ ڈالتی ہوں یہ کالا نمک اور سادہ نمک بھی میں نے ایٹ کر دیا اب ان کو ہم پیسیں گے اور پھر میں آپ کو اس کو کی فائنل دکھاتی ہوں اب یہ جی دیکھیں ہمارے ہو گیا ہے تیار چارٹ مسالہ یہ میں آپ کے سامنے کھولوں گی اس کو اور یہ میں آپ کے سامنے اس کو میں دکھاتی ہوں اور یہ میری امی کی ریسپی ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ سے بتا رہی ہوں اور بہت مزے کا یہ بنتا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگے آپ بنائیں ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے تیار چارٹ مسالہ اب میں اس کو نکالتی ہوں اچھا آپ نے اس کو گرم گرم نہیں پیسنا ہے بلکل گرم گرم اور بلکل ٹھنٹا بھی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ایسا ہو جائے مناسب ہو جائے تو آپ اس کو پیس لیں کیونکہ زیادہ ٹھنٹا کریں گے تو بھی نہیں صحیح طرح سا پیسے گا اور بلکل گرم گرم مشین میں صحیح نہیں رہتا آپ کو پتہ مشین کا بھی ہوتا ہے توڑا سا تو یہ دیکھیں ہمارا یہ چارٹ مسالہ تیار ہے اور آپ کو اگر یہ اچھا لگے تو مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اور مجھے انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لیجئے چاہیے میں نے ایک میں لے کے آئے تھے کافی عرصہ پہلے میں جار لیا تھا اس میں جیسے وہ رائتہ مکس تھا تو میں نے اس کو یہ رکھ لیا تھا اب میں اس میں یہ چارٹ مسالہ ڈال کے رکھتی ہوں اور یہ بہت ایزی رہتا میرے لئے نا ہوکے جی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور آپ کو آگے بہت اچھی ویڈیو اس ملیں گی اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبا دیئے گا اللہ حافظ